بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَ كُلَّمَا عَدُوا عَهْدًا نَبَزَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَا هُمْ نَبَزَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابِ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ زُّهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّ لِجِبْرِيلَ فرما دیجئے جو شخص دشمن ہوا جبرائیل علیہ السلام کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِعِذْنِ اللَّهِ پس بے شک اس نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے مُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وہ قرآن تستیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہے وَهُدَنْ اور وہ قرآن کریم ہدایت ہے وَبُشْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لئے مَنْ كَانَ عَدُوًّ لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ جو شخص بھی اللہ کا دشمن ہوا اس کے فرشتوں کا دشمن ہوا اس کے رسولوں کا دشمن ہوا وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالَ جِبْرَيْلَكَا یا مِكَائِلَا علیہ السلام کا دشمن ہوا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ پس بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ البتہ تحقیق ہم نے اتاری آپ کی طرف واضح آیات کو وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ نہیں انکار کرتے ان آیات کا سوائے فاسقوں کے اَوَكُلَّمَا آَهَدُوا عَدًا جب کبھی معایدہ لیا گیا ان سے پختہ معایدہ نَبَزَهُ فَرِيْكُم مِّنْهُم تو پھینک دیا اس کو ان میں سے ایک جماعت نے بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يَوْمِنُونَ بلکہ اکثر ان میں سے ایماندار نہیں تھے وَلَمَّا جَاہُمْ رَسُولُن اور جب آئے ان کے پاس رسول من اِندِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے مُسَدِّقُلْ اِمَا مَاہُم جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو ان کے پاس تھی جو کتاب نَبَزَ فَرِيْكُم مِّنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ تو پھینک دیا اس کو ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وَرَا اَزُهُورِهِمْ اپنی پیٹھوں کے پیچھے قَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں قرآنِ کریم کی سورِ بَقْرَةِ کی آیات کا ترجمہ اب حضرات نے سماعت فرمایا رمضان المبارک کے بعد آج دوبارہ اس سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے دعا فرمائے اللہ پاک اسے جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے یہود کی شرارتوں کا ذکر سابقہ آیات سے چلا آ رہا ہے کیونکہ یہ سورِ بَقْرَةِ کی آیات ہیں اور سورِ بَقْرَةِ کے اندر یہود کی تاریخ یہود کی آدات یہود کی خصلتیں اور ان کی شرارتوں کا تذکرہ اللہ پاک بار بار فرما رہے ہیں سورِ فاتحہ کے اندر ابھی آپ نے نماز کے اندر سورِ فاتحہ پڑھی سنی ہم جن دو طبقات سے پناہ مانگتے ہیں ان میں سے ایک طبقہ یہود کا ہے دوسرا طبقہ عیسائیوں کا ہے ہر نمازی ہر رکعت کے اندر ہر نمازی نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ کہتا ہے التجاہ کرتے ہیں اللہ کے حضور آتھ باندھ کے کہتا ہے اہدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انام کیا اور ان لوگوں کے رستے سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور ان لوگوں کے رستے سے بھی ہمیں بچا جو گمراہ ہوئے جن لوگوں پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں جو گمراہ ہوئے وہ عیسائی ہیں اب جن دو طبقات سے ہم نماز کی ہر رکعت کے اندر پناہ مانگتے ہیں جن دو طبقات سے دو گروں سے ہم نماز کی ہر رکعت کے اندر پناہ مانگتے ہیں ان میں پہلا طبقہ یہودیوں کا ہے اور دوسرا طبقہ عیسائیوں کا ہے گوئے کہ مغزوبِ علیہِ ہم کے کر ہم یہود سے پناہ مانگتے ہیں بلزالین کے کر ہم عیسائیوں سے پناہ مانگتے ہیں بات سمجھیں ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر نماز پڑھنے والا ہر نمازی اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ وہ بار بار تقرار کے ساتھ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ ہمیں یہودیوں سے بچا اے اللہ ہمیں عیسائیوں سے بچا اب جو لوگ اتنے خطرناک ہیں ہمیں سمجھنا چاہئے کہ ان لوگوں کی عادات کیا ہیں ان لوگوں کی خصلتیں کیا ہیں ان لوگوں کا مشن کیا ہے ان لوگوں کی تاریخ کیا ہے وہ لوگ ہیں کون اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کے بعد اگر تو قرآن پڑھے قرآن سنے قرآن سمجھے قرآن سیکھے قرآن کا متعلق کرے قرآن کو دیکھے تو میں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بکرہ کو رکھ کر تیرے پہلے دشمن کی تاریخ بیان کر دئیے اور سورہ بکرہ کے بعد سورہ آل عمران کو رکھ کر میں نے تیرے دوسرے دشمن کی تاریخ کا تذکرہ کر دئیے اب پڑھنا تیرا کام ہے اب تو تیرے پاس ناول پڑھنے کے لیے ٹائم ہے تیرے پاس لیلہ مجنو کی کہانیاں پڑھنے کے لیے ٹائم ہے تیرے پاس ہیر رانجے کو سننے کے لیے ٹائم ہے تیرے پاس ڈرامیں دیکھنے کے لیے ٹائم وقت ہے تیرے پاس فضول باسیں اور باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے لیکن اگر تیرے پاس وقت نہیں ہے تو وہ اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے تیرے پاس مسلمان وقت نہیں ہے تو کہاں سے تُو سنے گا کہاں سے سیکھے گا کدھر سے دیکھے گا کہ یہود کی تاریخ کی ہے اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کی تاریخ کا تذکرہ فرمارے ہیں آپ نے دیکھا سابقہ آیات کے اندر قرآن کریم نے بیان کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہودی یہ کہتے ہیں بھائی ہم اللہ کے محبوب ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کی اولاد ہیں اپنے آپ کے اپنے متعلق یعقیدہ رکھتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جنتی صرف ہمیں جنت کے وارث ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنتیوں کی آداد یہ تو نہیں ہوتی اگر تم جنت کے وارث ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے دیکھا بھی آلیہ فلسطین کے اندر ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے بچے شہید ہوئے عورتیں شہید ہوئی جوان شہید ہوئے لیکن آپ نے فلسطینیوں کو دیکھا کہ شہادت پر فغر کرتے اور وہ میڈیا کے سامنے کیمرے کے سامنے ان کے بچے بھی مسکرہ رہے ہیں ان کی عورتیں بھی مسکرہ رہی ہیں ان کے جوان بھی مسکرہ رہے ہیں سینے پہ گولیاں بھی کھا رہے ہیں اور مسکرہ کر جام شہادت نوش کر رہے ہیں ان کو دیکھو آپ اگر پاکستان کے اندر زور کے ساتھ پاؤں مارتے ہیں یہودی کا وہاں پہ شاب نکل جاتا ہے وہ اتنا گبراتا ہے موت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا دیکھیں سابقہ آیات تاکہ میں آپ کو جوڑ بتا دوں تاکہ اگلی آیات ذہن کے اندر آجیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے کیا ارشاد فرمایا فرمایا قُلْ اِنْ کَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ وَعِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ وَا قُرْآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں اللہ نے کس طرح مسئلہ کھولا اللہ فرماتے قُلْ اِنْ کَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ وَعِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ او میرے پیغمبر فرما دیجئے اِنْ کَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ وَعِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ اگر جنت تمہارے لیے آخرت تمہارے لیے سوائے اور لوگوں کے اور کوئی جنت میں بقول تمہارے نہیں جائے گا تم ہی جاؤگے خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر فرما دیجئے کہہ دیجئے ان کو اللہ کیا کہوں اللہ فرماتے موت کی تمنا کرو نظرہ کیونکہ جنت بغیر مرے نہیں ملا کرتی موت کی تمنا کر کے دیکھو اللہ اکبر صحابہ نے عرض کیا یہ قرآن کی آیت سننے کے بعد اگر یہ موت کی تمنا کاری دیتے تو پھر کیا ہوتا کیا مر جاتے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے اگر یہ یہودی کہہ دیتے نا کہ اے خدایہ اساں کو مار چھوڑ ہم مر جائیں صرف یہی کہہ دیں کہ اللہ ہمیں موت چاہیے اتنا جملہ اگر زبان سے نکال دیتے اللہ ان کے لعاب کو زیر بنا کر ان کو مار دیتا ان کو لعاب کیا بن جاتا زیر بن جاتا زیر فرمایا فورا آنن فانن فرمایا اس کی وجہ سے ان پر موت تاری ہو جاتی لیکن اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں جس خدا نے یہودیوں کو بنایا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ 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 ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے مرنے کی کبھی تمنا نہیں کریں گے ابداً 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 کبھی بھی کیوں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہاں تو آدمی مرنا تھے آنے ہیں نا یا بڑا ہو جلدہ تھے تو اس کو جوانی سے سارے کرتوت یاد آنے ہیں سب باتیں یاد آتی ہیں ان کو تو پتہ ہے کیوں کیا پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ برحاک ہے قرآن سچا ہے اسلام سچا ہے دین سچا ہے کیونکہ تورات پڑے ہوئے ہیں بدبخت یہ جائل ہے نہیں ہے ان کو سارا پتہ ہے کہ ہم ابھی اداوت پہ کھڑے ہیں بغض پہ کھڑے ہیں ہم انات پہ کھڑے ہیں زد پہ کھڑے ہیں سچا مذہب اسلام ہے اگر ہم بھی جنت پہ جانا چاہیں تو ہمیں اسلام قبول کرنا چاہیے لیکن یہ کس لیے نہیں کرتے تھے وہ جی سرداری ہمارے آت سے چلی جائے گی ہمارے آت سے چلی جائے گی ہماری گدی ہمارے آت سے چلی جائے گی ہم بنی اسرائیل ہیں وہ بنو اسماعیل ہیں بنو اسرائیل بنو اسماعیل کو کیوں مانے لہٰذا ہم ان کو ماننے کے لیے تیار چند ٹکوں کی خاطر چند پیسوں کی خاطر تھوڑی سی حکیر دولت کی خاطر ان ظالموں نے نہیں مانا ورنہ ان کے دوسامنے تشت ازبام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت لکھی ہوئی تھی آپ نے دیکھا فلسطین جب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فاتح بن کر تو وہاں بڑے بڑے ان کے جتنے اخبار تھے علماء تھے خبر تھے وہ سب آئے اور فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ لشکر کے ساتھ تھے مسلح تھے ان نے سمجھا کہ یہ ہمارے مقابلے کے لیے آئیں گے دیکھا ان کے آتھ میں کتابیں کھلی ہیں تورات کھلی ہوئی ہے کبھی تورات کو دیکھتے ہیں کبھی عمر فاروق کے چہرے کو دیکھتے ہیں پھر تورات کو دیکھتے ہیں پھر عمر فاروق کو دیکھتے ہیں پھر تورات کو دیکھتے ہیں پھر فاروق کے عاظم جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا جی یہ چابیاں لے لو آپ یہ کیا بات ہے کہا ہماری تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ نبی کا وہ دوسرا خلیفہ ہوگا اس کا اتنا قد ہوگا ایسا چہرہ ہوگا ایسی دڑھی ہوگی ایسا لباس ہوگا ایسا ہلیہ ہوگا ایسا انداز ہوگا تو وہ ساری چیزیں جو تورات میں لکھی ہوئی ہیں ہم آپ کے اندر پا رہے ہیں لہٰذا آپ کو بغیر فتح کی ہم چابیوں آپ کے سپورت کر دیتے ہیں اتنا کچھ جس تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں بھی بتاؤ اس تورات کے اندر محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کچھ نہیں ہوگا تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَنْ يَتَمَنَّهُ عَبَدًا آگے قرآن نے ایک تیسری بات اور بڑے مزے کی کی ہے اللہ اکبر اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے دوستوں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَنَّا سِعَلَا حَيَاتٍ ار آدمی جینا چاہد ہے مسلمان بھی سکھ بھی زندگی اچھی لگ دی ہے مدی نہیں لگ دی جینا چاہدے لیکن خدا آخت ہے اے یہودی مجھ ہی زیادہ عریص ہیں اے مجھ ہی زیادہ جینا چاہدے ویسے ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے زندگی ملے زندگی پر عریص ہوتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ او میرے پیغمبر آپ پائیں گے ان کو احرس اس میں تفضیل کا سیگا احرس الناس بہت زیادہ احرس کرنے والا لوگوں میں اللہ حیات ان کس پر زندگی پر وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُ اور تو اور ہیں اور تو اور ہیں اللہ فرماتے ہیں مشرکوں سے بھی یہ زیادہ عریص ہیں جو اس وقت مشرک تھے نا دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں یہ ان سے بھی زیادہ ہے کتنے عریص ہیں آگے اللہ فرماتے ہیں يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَا ہر ایک ان میں سے چاہتے ہیں کہ میری عمر ہزار سال ہو کتنی ہو ہزار سال وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيُّ أَيُّ أَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُ اللہ فرماتے ہیں اس قدر عمر کا ہونا بھی اس قدر عمر کا ہونا بھی اگر یہودیت پر وہ قائم رہے ان کو اللہ کی عذاب سے بچا نہیں سکے گا وہ رسوا ہوں گے اگلی بات اب آگئی آج کی آیات جن کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَوْا وَبُشْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا میں نے ان آیات کا شان نزول یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا مدینہ منورہ میں توجہ میری طرف انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے چند سوالات کیے اور ساتھ یہ کہا ساتھ یہ کہا کہ ان سوالوں کے جواب وہی دے گا جو خدا کا سچا نبی ہوگا یہودی آئے آ کر حضور کے سامنے سوالات رکھے کہ ہم آپ سے سوالات کرنے والے ہیں لیکن ان سوالات کے جوابات وہی دے گا جو اللہ کا سچا نبی ہوگا نبی کے بغیر کوئی ان سوالوں کے جواب ہو حضور نے فرما وہ کیسے انہوں نے کہا وہ ایسے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان سوالوں کے صحیح جواب بغیر نبی کے کوئی دوسرا آدمی نہیں دے سکتا اگر آپ بھی سچے نبی ہیں تو آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارے سوال کے پہلا سوال ان کا یہ تھا پہلا سوال یہ کیا کہ یعقوب علیہ السلام کو جب ارک النساء کا درد ہوا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا یہ درد بڑا سخت ہوتا ہے جنہ درات کو ہوا ہے وہ جانتے ہیں میرے والد صاحب بھی اسی درد کے اندر مبتلا ہیں سخت درد ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے منت مانی اور یہ منت ماننا جائز ہے منت ماننا جائز ہے آدمی کسی تکلیف کے اندر ہو پریشانی کے اندر ہو مصیبت کے اندر ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ تو یہ پریشانی دور کر تو میں فلاں کام کروں گا میں بکرہ زبا کروں گا میں بیل زبا کروں گا میں اونٹ زبا کروں گا میں گائے زبا کروں گا میں کسی بیوہ کے گار بوری آٹھے کی بھیجوں گا میں مسجد کے اندر فلاں کام کروں گا منت مان سکتا ہے کوئی بھی منت جب وہ کام ہو جائے پہلے ضروری نہیں ہوتا لیکن کام ہو جائے تو یہ جو کچھ اس نے کہا ہے یہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہ انہی کے صدقے کی منت جی میں دس روزے رکھوں گا مہینہ روزے رکھوں گا سال روزے رکھوں گا میں سو رکھات نماز نفل پڑھوں گا میں یہ کروں گا کوئی بھی نیکی کا گا میں مسجد بناوں گا مدرسہ بناوں گا تو یہ سارے کام تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے منت مانی منت کیا مانی یعقوب علیہ السلام جب درد کے اندر مبتلا ہوئے نا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تو مجھے اس درد سے حرام دے دے اگر مجھے حرام آ گیا نا تو مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے وہ میں نہیں کھاؤں گا جو میری مرغوب غذا ہے وہ میں یعقوب علیہ السلام کو اونٹھا دا گوشت مجھ اچھا لگ دا سا اونٹھا دا گوشت ہے اونٹ کے گوشت سے یعقوب علیہ السلام کو محبت تھی اونٹنی کا دودھ یعقوب علیہ السلام کو بڑا مرغوب تھا اللہ نے آرام دے دیا اب یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اونٹنی کا دودھ پینا چھوڑنا چاہیے تھا اللہ نے نجات دے دی ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں آپ دیکھو یار اللہ کا پیغمبر ہے یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہے کے نہیں بولو پیغمبر ہے لیکن درد پیغمبر کو بھی کیا ہوا ہے درد ہوئے جس کو خود درد ہو جس کو خود درد ہو اور وہ درد کی صورت میں کس کو پکارے وہ ہمارے درد دور کر سکتا ہے بولو درد دور کرنے والا کون ہے جو خود مشکل میں فنسے جس پر خود بیماری آئے جس پر خود لاچاری آئے کیا وہ دوسرے کی لاچاری اور درد ختم کر سکتا ہے اسی لئے مولا التعاف حسین علی فرماتے ہیں فرماتے خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے مختاج ہیں سب پیر و پیمبر نہیں طاقت سوا میرے کسی میں نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آئے کسی کی بیبسی میں جو خود مختاج ہو دوسروں کا جو خود مختاج ہو دوسروں کا بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا خدا سے اور بزرگوں سے بھی کہنا خدا سے اور بزرگوں سے بھی کہنا یہی ہے شرک یارو اس سے بچنا تو یعقوب علیہ السلام کو درد ہوا تو کس کو پکارا اللہ تو مڑا درد ٹھیک کر کے نہیں کہ میں فلانی فلانا کم کرنا چھوڑ دیسا فلا فلا چیز جو مجھے مرغوبے میں نہیں کھاؤں گا تو یعقوب علیہ السلام کو بھی درد ہوا تو درد کی صورت میں کس کو پکارا اللہ کو تو نبی علیہ السلام نے بتا دیا ارک النساء کے درد میں مبتلا تھے اور یہ نظر مانی کہنے لگے صدقتہ تو نے سچ کہا ہے دوسرا سوال دوسرا سوال یہ کیا کہنے لگے کہ جنتیوں کی پہلی خوراک جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کی پہلی خوراک کیا ہوگی نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو مشلی کا جگر اللہ تبارک و تعالی جنت میں کھلائیں گے یہ اللہ جانتا ہے وہ مشلی کیسی ہوگی اس کا جگر کیسا ہوگا کہ سنداز کے اندر وہ ڈش اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کھلائیں گے اسی سارے جنتی ہیں نا بولو شاک ہے انشاءاللہ جنت میں جلگے توسی بھی ہوسو میں بھی ہوسا سارے مسجد عثمان غنید نمازی انشاءاللہ خدا تعالی استیمہ مانی کرسی کس نہ لے بولو مشلی کے جگر سے کہنے لگے صدق تھا تو سجد کیے گلوی تیسری بات کہنے لگے کہ نبی امی نبی امی کی نشانی کیا ہے پہلی نشانی حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے آنکھیں سوتی ہیں اور حضور فرمایا کرتے تھے میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے اس لئے حضور علیہ السلام نیند کے بعد بھی اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے بغیر وضو کے کیونکہ ان کا دل جاگ رہا ہے نبی کا دل جاگتا ہے فرمایا یہ اس کی نشانی ہے کتنے سوال ہوگے آگے چوتھا سوال فرمایا پیٹ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے کبھی ماں کی شکل کبھی باپ کی شکل یہ بھی سنا تو کہنے لگے صدقتہ تُو نے سچ کا ہے حضور علیہ السلام بتاؤ اور کیا سوال ہے کہ لگے کبھی ماں کی شکل کبھی باپ کی شکل کدھے ناکھ ماؤو نالو ایکھیاں پیو نالو کان فلانے نالو کبھی ننیال پہ کبھی ددیال پہ اس کا جواب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیا فرمایا مادہ منویہ کا جب آپس میں تقابل ہوتا ہے قرآن کے تیم مبین سلب و ترائب ماں کی چھاتی اور باپ کی پش سے نکلنے والے دو کترات آپس میں ٹکراتے ہیں اور جو مادہ اگر باپ کا غالب آ جاتا ہے بچہ باپ کی شکل اختیار کرتا ہے اگر ماں کا مادہ غالب آتا ہے تو بچہ ماں کی شکل اختیار کرتا ہے کہنے لگے صدقتہ یہ بھی تُو نے سچ کا ہے کتنے ہو گئے چار پانچویں بات پانچویں بات کہنے لگے نبی امی پر وی لانے والا فرشتہ کون سا ہے آپ نے فرمایا جبرائیل کہنے لگے جبرائیل ہمارا دشمن ہے جبرائیل ہمارا حضور نے فرمایا لی ماں کیوں کہنے لگے یہ اس نے بڑی تکلیفیں دی ہمارے بڑوں کو خون ریزی کی بڑی افوتناک بحشتناک عذاب کی خبریں لاتا رہا یہ ہمارا دشمن ہے باقی ساری باتیں ٹھیک کی ہیں اگر جبرائیل تجھ پر وی نہ لاتا یہ فرشتہ نہ ہوتا اس کے بجائے میں قیل ہوتا تو ہم آپ کی نبوت کو مان جاتے تسلیم کر لیتے اللہ اکبر اب دیکھئے اور اسی طرح کی بات سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ہم یعودیوں کے مجمع میں تشریف لے گئے اتنے میں دیکھا حضور علیہ السلام دیکھا لوگ ایک ٹیلے کے قریب جمع ہے بہت سارے وہاں نماز پڑھنے جڑا جلدے دو رکعت پڑھتے فاروق عاظم نے پوچھا یہاں کیوں نماز پڑھتے کہنے لگے ہم نے رسول اللہ کو ادھر نماز پڑھتے دیکھا ہے اس لئے حضرت عمر نے منع کیا انہیں کہا ایک جگہ جا کر اس طرح جمگٹہ بنانا نوافل پڑھنا یہ اچھا نہیں ہے حضور علیہ السلام جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا نماز پڑھ لیتے تھے نماز ہی پڑھنی ہے تو مسجد نہ چاہ کے پڑھو یہاں تم نے اس جگہ کو کیوں ایک ٹھکانہ بنا لیا اور زیارتگاہ بنا لیا منع کیا تو یہودی ان کا مجمع لگا ہوا تھا حضور علیہ السلام یہ کہہ کر یہودیوں کے مجمع میں تشریف لے گئے کہ میں سنوں تورات کے اندر نبی آخر زمان کے بارے میں کیا بشارت ہے انجیل کے اندر تورات کے اندر ان کے بارے میں کیا تورات کیا کہتی ہے اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اتنے میں حضور تشریف لائے تو ایک یہودی کہنے لگا وہ جا رہا ہے نبی آخر الزمان حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام تو سلام پر تورات نازل کیے کیا تمہاری کتاب کے اندر اس نبی کے بارے میں موجود نہیں ہے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے بتاؤ اگر تم نہیں بتاؤ گے میں موسیٰ کے رب سے التجاہ کر کے کہوں گا کہ وہ خدا تمہیں تباہ کر دے کہ جس خدا نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو اتارا ہے جب یہ بات کی تو کھاپنے لگ گئے کیا ہو گیا کھاپنے لگ گئے جو یہود کا بڑا خبر تھا نا اخبار بڑا مولوی ان کا وہ کہنے لگا بتاتے کیوں نہیں کہا پھر آپ ہی بتاؤ نا آپ زیادہ جانتے ہیں تورات کو آپ بتاؤ نا تورات کے اندر کیا ہے تو کہنے لگا واقعی تورات کے اندر یہ سب کچھ ہے موجود ہے یہ اللہ کا سچا نبی ہے کہا پھر مانتے کیوں نہیں حضرت عمر نے فرمایا مانتے کیوں نہیں کہا مانتے اس لیے نہیں اگر اس پر وہی لانے والا جبرعیل کے بجائے مکائل ہوتا تو ہم مان لیتے جبرعیل ہمارا دشمن ہے ہم اس لیے نہیں مانتے حضرت عمر نے فرمایا جبرعیل کون ہے کہاں ہوتا ہے کہنے لگے جی خدا کے دائیں طرف مکائل کہا ہوتا ہے کہاں بائیں طرف کہا ظالم کے بچوں یہ مانتے ہو کہ جو خدا کے دائیں طرف ہے جو خدا کے دائیں طرف ہے کیا وہ وہی لانے میں خیانت کر سکتا ہے اور جب تم اس سے دشمنی کرو گے کیا خدا سے تمہاری دوستی قائم ہو سکتی ہے دائیں طرح والا ٹھیک ہو گیا بائیں طرح والا غلط ہو گیا شیعوں کی طرح وہ جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے حضرت علی ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے رسول اللہ ٹھیک ہے حضرت عمر نے فرمایا جو جبرائیل کو ٹھیک نہیں مانتا وہ خدا کو بھی ٹھیک نہیں مانتا وہ مکائیل کو بھی ٹھیک نہیں مانتا اور ہم یہ کہتے ہیں جو صدیق کو ٹھیک نہیں مانتا وہ محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں مانتا تو بہرحال حضرت عمر تشریف لے کے حضور نے فرمایا کیا بات تھی فرمایا اللہ کے رسول یہ بات تھی عمر تُو نے کیا کہا کہا میں نے یہ کہا فرمایا عدر تُو نے یہ کہا عدر جبرائیل نے قرآن کی آیات مجھ پر اسی طرح نازل کی جس طرح تُو نے یہودیوں کی مجلس میں کہا کہا اللہ کے رسول کیسے نازل کی دیکھئے فرمایا اے میرے پیغمبر فرما دیجئے من کانا من کانا من کانا من کانا جو شخص ہوا دشمن جبرائیل کا کس لیے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ اس لیے دشمن ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے قلبِ ادھر پر قرآن نازل کیا آگے فرمایا مصدق اللیمہ بین یدئی یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو آپ کی آتھوں میں تورات وہدن و بچھرا ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لیے آگے فرمایا اب حضرت امروالی بات آگی فرمایا من کانا من کانا دول اللہ جو شخص دشمن اللہ کا و ملائکتی اور اس کے پریشتوں کا و رسولی اور اس کے رسولوں کا و جبریلہ و میکالہ و جبریلہ و میکالہ جبریل علیہ السلام کا مکیل کا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ بے سک اللہ دشمن ہے کس کا؟ کافروں کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا جبریل کی دشمنی کفر ہے اور خدا کافروں کا دشمن ہے صدیق کی دشمنی کفر ہے اور خدا کافروں کا دشمن ہے جس طرح جبریل خدا کا دوست ہے اسی طرح صدیق بھی رسول خدا کا دوست ہے اللہ تعالی ہمیں دونوں کی محبت سے سرشار فرمائے و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين